ہیلو دیور فرنس ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل تو دیور فرنس آج ہم بات کرتے ہیں ایک سپیڈ سینسر سپیڈ سینسر جو ہے وہ حال ایفیکٹ سینسر ہے یہ اس کے ورکنگ پرنسپل کے بارے میں ایکسپلین کریں گے حال ایفیکٹ کے بارے میں اور اس کی اپلیکیشن کے بارے میں استعمال کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں ایکسپلین کرتے ہیں تو دیور فرنس یہ میرے پاس ایک سینسر ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے برون کمپنی کا ہے ٹھیک ہے اس کے اگر اس کلاس کے بارے میں دیکھا جائیں تو یہ ہمارے پاس ای فائف ایس زیرو ڈی ایس زیرو اگر ایم ٹویلو ہے آپ ریپینڈ کرتا ہے کہ ایم فورٹین سکسٹین جو یوز کریں وہ آپ جیسے جیسے اس ایم ٹویلو ایم فورٹین اس طرح بڑھاتے جائیں گے اس طرح اس کی لنگ جو ہے وہ بڑھتے جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس آل ایفیکٹ سینسر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آل ایفیکٹ سینسر ہے کیا آل ایفیکٹ سینسر جو ہے بسیکلی جب ہم کوئی ایک میٹل کی پلیٹ لیتے ہیں جو کم تھکنس کی ہو ٹھیک ہے یہ ایک پلیٹ ہے اور ہم اس کو ایک پیٹری کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں سپلائی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جب ہم نے اس کو سپلائی کے ساتھ جوڑ دیا تو اس کی اندر جو ہے وہ چارج کیریئر کا ایک سٹریٹ فلو بہنا شروع ہو جائے گا اس فلو ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے نیگٹیو سے نکلے پوزٹیو کی طرف آئے ٹھیک ہے اب یہ چلتا رہا جا رہا ہے سرکٹ ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اسی ایک میگنٹ کو یہ ہمارے پاس میگنٹ ہے میگنٹ کو اس پلیٹ کے قریب لاتے ہیں تو میگنٹ کا جو میگنٹک فلکس ہے اس کی ایک فورس ہے جو ان لیکٹرونز کو جو ہے یہ ہم میرے پاس ایک فلو سٹریند فلو چل رہا تھا اس کو کیا کرے گا ڈیفلیکٹ کرے گا ڈیسٹرپ کرے گا جس سے کیا ہوگا کہ پلیٹ کے ایک طرف جو ہے وہ لیکٹرون پکٹے ہو جائیں گے اور دوسری طرف جو ہے وہ خول جن کے پروٹون پوزٹیو چار جائے گا اور دوسری سیڈ ایک دے نیگٹیو چار جائے گا اور اگر ہم ملٹی ویٹر سے چیک کریں فرص کے ہم فائی فولڈ دیئے ہیں تو ہمیں آرکھوٹ میں یہ فائی فولڈ دے گا یہ تھا جو حال ایفیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے اب حال ایفیکٹ جو تھا یہ ایک سائنس دان جس کا نام ایڈون خال تھا اس نے اٹھارہ سو جو ناسی میں ایٹین سیونٹی نائن میں اس نے یہ ڈسکورڈ کیا تھا یہ حال ایفیکٹ اب ہماری بات چل رہی ہے حال ایفیکٹ سینسر کے اوپر حال ایفیکٹ سینسر ہے کیا تو یہ میرے پاس حال ایفیکٹ سینسر ہے ٹھیک ہے اور اس کا انٹرنل سٹرکچر دیکھا جائے تو ہمارے پاس یہ اس کا انٹرنل سٹرکچر ہے ٹھیک ہے اب اگر حال ایفیکٹ سینسر جو ہیں وہ دو ٹائپس کی ہوتے ہیں ایک انالاغ آؤٹپٹ دیتا ہے اور ایک سکیر ویو میں یعنی کہ ڈیجیٹل آؤٹپٹ ہمیں دیتا ہے اب انالاغ میں کیا ہے انالاغ میں جب ہم اس کو وولٹی جیتے ہیں وہاں اس کے ساتھ ایک ریگولیٹر حالی ایلیمنٹ اور ساتھ ہمارا ہائی گین ایمپلی فائر ہوتا ہے یہاں تک یہ جو ہے ہمارے پاس انالاغ جو ہے وہ سینسر آگیا حال ایفیکٹ کا اب اس کی جو یہاں سے آؤٹپٹ نکلے گی وہ انالاغ ہوگی ان کے ہمارے پاس اس طرح سائیکل میں ایک ویو آجے گی ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کے ساتھ ایک سیمٹ ٹرگر آ دیں تو یہ جو سائن ویو ہے اس کو کیا کرے گی سکیئر ویو میں چینج کر دیں اس طرح ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کی دو ٹائپس آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا یوز کر رہے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اس کی آؤٹپٹ بھی دیکھا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس انالاغ ہے اور یہ ہمارے پاس ڈیجیٹل ہے ٹھیک ہے یہاں سے والٹیج انکریز کر رہے ہیں ہم ساتھ یا آپ کا یہ سیچوریشن جو ہے وہ شوکر رہے ٹھیک ہے اور جو ڈیجیٹل کی بات کریں تو وہ وان زیرو وان زیرو یعنی کہ ڈیجیٹل جو ہمارے پاس سکیئر ویو میں ہمیں آؤٹپٹ دے گئے یہ تھا اس کے انٹرنل اب یہ کہاں یوز کرتی ہیں اور یہ کیسے کام کرتا ہے یہ جو سنسر ہے یہ یہاں پہ پڑا ہوئے اس کے اندر کیا ہے جیسے کہ ہم نے پڑا تھا ایک میگنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ ساتھ ہیس کے کیا ہے حال ایفیکٹ سنسر ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک پرائیم ہور ہے یہ ٹرگر ویل ہے امرو پاس ٹھیک ہے اب ٹرگر ویل جو ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ہے اور اس کا تھوڑ درمیان جو ہے وہ گیب ہوتا ہے ٹھیک ہے اب سنسر کی اندر میگنٹ اور کیا ہے حال ایفیکٹ سنسر ہے ٹھیک ہے آگے اس کے ٹرمینال کام کیسے کرتا ہے بڑی تفصیل سے دیکھتے ہیں یہ جو ویل ہوتا ہے اس ویل کی جو درمیان میں اس کی جوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں سلوٹ یا کیم بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ درمیان اس کا جو منیمم گیب ہوتا ہے نا کیم وہ و 3 ایم ایم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو ٹاپ کا یہاں سے یہاں تک یہ اس کا ڈائی میٹر ہے ٹھیک ہے اس کا بھی گیب جو ہے وہ 3 ایم ایم ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ان دونوں کا جو گیب وہ مینیمم 3 ایم ایم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو ٹھیکنس ہے نا اس کی اس سلوٹ کی جو اس طرح یوز کر رہے تھے ہیں ٹھیک ہے like اس جو منیمم ہے وہ سکس امام ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب یہ کام کیسے کرتا ہے اس کو ہم فرض کیا یہ اس کا جو ٹیت ہے اس سنسر اور اس ٹیت کے درمیان میں جو ایک گیاب رکھتی ہیں میرنگ گیاب ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہی ہمارا ویل گھوما اس طرح ویل گھوما تو یہ جو ٹوت ہے جو اس کا وہ اس کے سامنے آگیا تو اس سے کیا ہے اس سے میکنٹ پرمنینٹ میکنٹ ہے تو اس سے کیا ہوگا ایک میکنیٹک فلکس جنریٹ ہوگا اور میکنیٹک فلکس کو جب جو ٹیت ہے یہ کٹ کرے گا اس نے اس کو کٹ کیا کیونکہ یہ جب اس نے اس کو کٹ کیا تو کیا ہوگا اس کے جو حال ایفیٹ سنسر ہے اس کی اندر میکرو وولڈ جنریٹ ہوگی اور وہ جو میکرو وولڈ جنریٹ ہے نا کرتا ہے اس کو ہم کیے کرتے ہیں ہائی ایمپلی فائر سے اس کو ایمپلی فائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا لگا ہوتا ہے سیمٹرگر جو اس کو سکیر وانگ فانگ وانگ میں ہمیں آرپوٹ میں دے دیتا ہے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے یہ جو سنسر ہے اس کا اور اس ویل کا گیپ کیسے میر کریں ٹھیک ہے اس کا گیپ میر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں تین چیزوں کا جو ہے وہ مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ تین چیزیں جب تک آپ کی کلیر نہیں ہے تب تک آپ میر نہیں کر سکتے نمبر ون ویٹھ جس طرح میں نے بولا اس کا ڈائیامیٹر اور ساتھ اس کے ٹی یعنی کہ ٹھیکنس اگر دو چیزوں کو لے رہتے ہیں اگر آپ کی ٹھیکنس جو ہے ٹھیک ہے وہ ایٹ پوائنٹ فائف انچ ہے ان کی جو ٹھیکنس ہے اس کی وہ کتنی ہے ایٹ پوائنٹ فائف ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو گیب ہے یہاں سے جو گیب ہے وہ تیر تھری ایم ایم ہے ٹھیک ہے کتنے ہیں تھری ایم ایم ہے اس کا گیب ہے تب اس کی جو ہم نے ان دونوں کے درمیان گیب رکھنا ہے وہ سیرو پوائنٹ ایٹ سے لے کر ٹو ایم ایم تک جو ہم نے اس کا گیب رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ڈیر فرنس اگر اس کی تکنس لائک آف سکس پوائنٹ فور انچ ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو ویٹتے ہیں وہ فور ایم ایم ہے تب آپ اس کا جو گیب رکھیں گے ون ایم ایم سے لے کر ٹھیک ہے ون ایم ایم سے لے کر آپ نے کتنا رکھنا ہے ٹو کوائنٹ فائف ایم ایم تک رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی میرگمنٹ کا طریقہ ہے کہ ہم اس کا گیب جو ہے وہ کیسے رکھتے ہیں اب بات آتی ہے اس کے کنیکشن کے اوپر بھائی اس کا کنیکشن کیسے کریں تو ڈیر فرنس اس کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر فور پنیں نظر آ رہی ہیں ٹپس آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے ان پنوں کو جو ہے نا اس کے اوپر دیکھا جائے تو ان کے اوپر نمبر بھی منشن کیا ہے ون ٹو ٹری فور ان کے اوپر منشن کیا جائے ٹھیک ہے اب اس کے وولٹیج کہاں دینے ہیں اس کے سپلائی کہاں دینے ہیں ہم اس کو دیکھیں گے یہ ایک سینسر ہم نے بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس سینسر کے نمبر ون جو پن ہے اس کے ہم چوبیس وولٹ دیں گے اور نمبر تھری پہ ہم اس کو زیرو وولٹ دیں گے ان دونوں پہ ہمارے چوبیس وولٹ آگئے اب دو بینیں بجھتی ہیں ایک فور اور ایک ٹو جو فور نمبر ہے وہ آپ انالاگ سگنل جاتا ہے یہاں سے انالاگ کونسا جو ہمارے پاس سکیر فارم میں جو ہمارے پاس آؤٹ پوٹ میں ملتا ہے ٹھیک ہے یہ سگنل یہاں سے فور نمبر پین سے جنریٹ ہوتا ہے اب نمبر ٹو کی بات کریں یہ ڈیجیٹل سگنل کے لئے بھی یوز کرتا ہے بھائی ٹھیک ہے اور ڈیجیٹل سگنل جو ہے یعنی کہ اس کا نارملی کلوز کنٹیکٹ ہے اس سوچ کے طور پہ بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا اس کا فنکشن اور اس کے بارے میں ڈیجیٹل جو میں آپ کو شیئر کر چکا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کا ورکنگ پرینسپل جو ڈیئر فینس اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک جلدہ جل پہنسکے تینکیو سو مچ شکریہ